بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ الرحمن الرحیم وحبیتہی طیبین القاہرین صلوات با محمد وعالی محمد صلوات با محمد محمد عزیزانی گرامی جیسا کہ آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ مولانا سید عبدالقاسم زہیدی صاحب نے یہاں پر چار یا پانچ برس مسلسل آپ کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا اور اب مولانا کو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے نجف کی طرف روانہ ہونا ہے اور کل انشاءاللہ ان کا ٹکٹ ہے رات کو تو اسی مناسبت سے ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے طلبہ کا کہ جو اور ہمارے استاد بھی یہاں پر موجود ہیں مولانا جوہر عباس خان صاحب بس کچھ منٹ میں ہم لوگ آپ کی زہمت کو تمام کریں گے مولانا کی حسلہ افضائی کے لئے ہم نے تھوڑا بہت پروگرام رکھا ہے اس پروگرام کی ابتداء کے لئے میں تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب فازل مرچنٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں فازل بسم اللہ بسم اللہ روہمان ورہین بسم اللہ روہمان ورہین بسم اللہ روہا شہر روہمان ورہین آ موسیقی موسیقی آئے حضرات میں سورہ کوسر کی جلاوت کے لئے اور اس کے میلنگ بتانے کے لئے واسد صاحب اور طالب صاحب سے گزارش کرتا ہوں موسیقی آزاہید صاحب اور واسد صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور سورہ کوسر کی جلاوت ہے اور اس کی موسیقی 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 سورہ کوسر موسیقی موسیقی میں پناہ مامتا ہوں اللہ کی شہدان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کرتا ہوں اللہ کا نام دے کر جو بڑا مہربان نیاز رہم کرنے والا ہے اے محمد ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ آپ اپنے پروادگار کے لئے نمازیں پڑھے اور قربانی دے اِنَّ شَانِعَ كَيْهُوَ الْعَبْطَرْ بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا اللہم صل على محمد وعال محمد موسیقی ہی ایسالیں میں تصنید کے لئے دعوت دیتا ہوں میں اس کے بڑھوں گے اور زائر صاحب کو کی ہوایں اور مرے پشانیا پسیدا ہو رہا ہے میں کی بڑوں پر کھڑے ہوئے تم کو یاد دونے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باپ پچھوئے کوڈنی گی لے پر کان سالا چاپتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نےتیکہ جسا ستشا کیوں ، قائلے سے ٹھیک ہے دا ٹھیک ہے ہن کو یہاں دیکھنا ہے سے ہارتی سنتی cam ہی گھر سنوڑا اسپ چند کرنا ہے ہندی ہائی گựے سے ہی گھر س Euro Truck فراشیل اللہ عرحمن الرحمنit حالے گم سنائیں گے جب امام آئیں گے سخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے نفلیں تمائیں گے جب امام آئیں گے بامو در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل بھی تازا مکہ اور مدینہ کے شام خوفا پر گوبلا ہم بھولا نہیں سکتے از سکی فاتحان دھر سے نہیں پوچھے جتنا ہم دل پھائیں گے ہم نے کلمہ ہوئیوں سے ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی اسمت پر مرتضی کی احمد سے جن کو شک ہے را پر باروے کی گہیمت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے آنے گا سب ہی مار کھائیں گے سب ہی محمد بہت ہی اچھے انداز میں کسیدہ بیان کر رہے تھے واصف طالب اور اظاہر تو بس دو تین میرات آپ کے سامنے زحمت دینا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ مولانا صاحب کچھ تقریر فرمائیں گے اس کے بعد آپ کی زحمت اور رحمت تمام یہ منقبر دو تین اشعر پڑتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ جشن اس ترہاں سے مہدی کا ملایا جائے کہ جشن اس ترہاں سے مہدی کا ملایا جائے کہ جشن اس ترہاں سے مہدی کا ملایا جائے کہ آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے دیکھیں امام زمانہ کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا آنے کے بعد کہ دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا دل یہ کہتا ہے کہ آتے ہی کہیں گے مولا ہے کہاں قاتل زہراں بھلایا جائے تو گنج اٹھے آج گلستہ میں جناب زہراں جناب زہراں نارہ اس تر کا کچھ ہے دل کا لگایا جائے کہ روٹیاں دیکھے کہاں ہوگا یہ زہراں آنے کے بس کھانا غیبت میں یہ مہدی کو کھلایا جائے صلوار پر محمد و آل محمد آئیے حضرات میں بہتی عزت و احترام کے ساتھ استاد محترم آلی جناب مولانا آجا ہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل میں بھلو کم سہتے سہتے تھک گئے خرار چاہیے اب ظلم کے سر پر تیری تلوار چاہیے اس خوف کے محول سے تنگ آ چکے ہیں ہم عیوار سے حیدر تیری سرقار چاہیے اپنی پلکوں کو بچھاؤ کہ حسین آئے ہے فرج کو عرص بناو کہ حسین آئے ہے مثال فطرس کہتا ہوگی شفائے سب کو سب مریضوں کو بلاؤ کہ حسین آئے ہے اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی نبی کریم و آلی الطیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائیم اجمعین اما بات فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی العیش الا لی رجلہ عالم مطاع و مستمع و پیغمبر السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک عالم کی جس کے اطاعت کی جائے اور دوسرا وہ سننے والا جو سن کر محفوظ رکھ لے اگر اس کے علاوہ کسی اور طرح کی زندگی گزاری جا رہی ہے تو اس کا کوئی مطلب صرف پانچ سات منٹ کیونکہ مولانا محترم خود ایک قابل شخصیت ہیں اور کیونکہ ان کا علمی سفر ہم لوگوں کے نگاہوں کے سامنے رہا ہے امید کرتے ہیں کہ نجف میں انشاءاللہ یہ مزید المحاصل کریں اور جس مقام تک ہندوستانی نہیں پہنچتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہاں تک پہنچے وہ مقام مرجعیت انشاءاللہ تارگیٹ بڑا رکھیں بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اور آپ ان کی سلامتی کے لئے ایک سلوات پڑھنے برنا امید کرتے ہیں ابتہ ان کا استقبال جیسا آپ لوگ کر رہے ہیں اب مجھے شوق و راک میں دوبارہ چلا جاؤں کیونکہ الحمدللہ اتنے سارے افراد جمع ہوئے ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے اور سب سے اہم ترین بات ورنہ استاد تو بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے بھی دھر سارے استاد ہیں بچپن سے لے کر تک اصل چیز یہ ہے کہ وہ استاد جو بلکل بچپنے میں کسی کو تعلیم سکھاتا ہے نرسری کی پویمز آج بھی لوگوں کے یاد رہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں روایتوں میں بچپن میں آپ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں تو اس کم عمری میں جو علم انہوں نے بچوں کے حوالے کیا ہے وہ آخرے دم تک ان کے ساتھ رہنے والا ہے بعد میں تو چیزیں پڑھتے اور بھولتے اور لکھتے مٹاتے رہتے ہیں لیکن اس عمر میں بچوں نے اور خصوصاً اگر میں اس روایت امام حسیٰ علیہ السلام نے جنابِ الیکبر کو قرآن پڑھانے والے استاد کو بلایا اور اس کو اتنا زیادہ دے دیا کہ اصحاب کو بھی لگا کہ مولا اتنا زیادہ دے نہیں کیا زیادہ دے آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ میں دے دوں تو بھی کم ہے اور فرما رہے ہیں اور ورنہ جنابِ الیکبر کو قرآن پڑھانے کیا ضرورت ہے امامِ معصوم کی آغوش میں رہ کر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے سیرتِ معصومین کے مطابق اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے اور فرما رہے ہیں ورنہ امام پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے الگ سے بندہ لانے کی ضرورت نہیں یہ اس بات کے اظہار کے لئے ہے کہ قرآن پڑھانا اور وہ جو استاد آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے سے آشنا کر رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے دو تیم حدیثیں سن لے گئے سب سے پہلے میں ابھی ملیس محرس کر رہا تھا کہ ہم سب اطاعت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں لیکن اطاعت بلند اور پست ہوتی ہے علم اور معرفت کے ذریعے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اطاعت زیادہ دن تک رکھنے والی نہیں ہے خدا بند عالم نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کو فورا نہیں کہا دیا اعتراض کیا فرشتوں نے لیکن خدا نے سجدہ کرنے کو نہیں کہا وہ جب وَعَلَّمَ آدَمَ الْحَسْمَا أَكُلَّهَ جب آدم کو اسمہ کی تعلیم دے لی اور فرشتوں کو ان کے سامنے آجز کر لیا تب سجدہ کرنے کے لئے کہا کیوں؟ کیونکہ پہلے سجدہ کرتے تو وہ اجبار ہوتا استسلام نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا علم زیادہ ہے اور میرا علم کم ہے اب جب وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس سجدے کی ایک حیثیت ہے تو اسی طریقے سے اطاعت ہم سب کرتے ہیں لیکن اگر علم کے ساتھ وہ اطاعت ہے تو وہ پابرجہ ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے حمام کا خدبہ آپ چننے آخر میں فسائقہ حمام چیخ ماری یہ چیخ پہلے کیوں نہیں ماری کیونکہ علم اس لیول پر نہیں تھا جب مولا کائنات نے جب مولا نے جنت اور جہنم کا نقشہ کھینج دیا ان کی نگاہوں کے سامنے اب جب ان کا علم بلند ہوا تو ان کی اطاعت بھی اس درجے پر پہنچی کہ ان کی روح اس جان سے پرواز کر گئی ایک حدیث مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ عالم ينتفع من علم خیر من سوئین الف عابد وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ستر ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے ایک چیز کلیر کرتا ہے چلو عالم کا مطلب امامہ نہیں ہوتا ہے عالم کا مطلب مدرسہ نہیں ہوتا ہے عالم کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو کوئی چیز معلوم ہو گئی اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ آپ نجف جائیں کوئی ضرور نہیں کہ آپ قم جائیں ہاں قم اور نجف آپ کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں انڈیا میں impossible ہے next impossible ہے کہ آپ یہ حاصل کر سیں گے لیکن اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں زکاة العلم نشرو علم کی زکاة اس کو پھیلانا ہے ایک اور روایت میں ہے زکاة العلم بزلہو لمستحق اللہ علم کی زکاة یہ ہے جو اس علم کا مستحق ہے آپ اس کو اس تک ہنڈور کر دیں نہ رکھیں بس میں اپنے گفت کو تمام کرتا ہوں اور پورے مدسہ مہدیہ کی طرف سے مولانا مصوف کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خود منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ماحول کو انہوں نے بنایا کہ یہاں پر چار بچے آئیں اور علم حاصل کر سکیں ورنہ آج کے زمانے میں ہر اس علم کے پیچھے انسان بھاگتا ہے جس سے اس کا روزگار وابستہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی فنانشل اسٹیٹس پہ کوئی حرف نہیں پڑتا اس کی طرف وہ دھیان بھی نہیں دیتا ہے لہذا ایسے ماحول میں علم قرآن اور علم دین کے لیے ایک ماحول مہیا کرنا یہ بھی علم کی خدمت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے ہم تمام کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا و اندیالم ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اور زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیقات انعیت فرمائے اور سب سے بہترین دعا ہے کہ وقت کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلامہ اور دوستوں میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برمحمد وعالی محمد صلوات مہدیہ کی طرف سے ایک ناچیز حدیہ حالانکہ آصل جزا تو ان کو وہاں ہی ملے گی لیکن یہاں پر ہمارے بس میں جو ہے محترم ناصر صاحب اور محترم شفقت صاحب بڑی محنت سے اور محترم صخر الحسن صاحب ان لوگوں نے بڑی محنت سے اس مہدیہ اور مدرسے کو یہاں تک پہنچا ہے ایک بار ان تمام کی صحتیابی کے لیے اور ان کے طول عمر کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں اللہ محمد وعالی ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد وعالی اب دو چار جملے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ختام ہو بچوں کی طرف ہاں 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 نینے دو زم Пронگوں ہاں 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 defa ختم ہو ختم ہو مسک ہونا چاہے یا اللہ آلام سے آلام سے بہت شکریہ جزاک اللہ نبیلہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے دے کے وہ وہاں سے جاؤں کہ وہ وہاں پر آنے چاہیے نجف میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ ستنے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملیل بہت شکریہ جزاک اللہ سلامات رکھیں ان چاہتے ہیں ہاں ہاں جزاک اللہ مختار ہے کڑے رکھڑ خوشی اللہ مجھے جزاک اللہ 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 یہ چکرنا بولنا بلے گا کیسے صحابی قاسل دا انگل لے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جلدہ جہاں جزاک اللہ جلدہ میں آپ کے لئے حردیش آپ کے لئے آپ ڈکسو کے لئے ہاں 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 جزاکاللہ جزاکاللہ ہاتھ نہیں چھو اللہ 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 اگر آپ کو ساتھ مجھے گا؟ اللہ کا برکہ انشاءاللہ آگے ابھی انشاءاللہ میں جاپنے ملے گی؟ جی جی ضرور پرسال ہوگی آپ کو؟ تقریب آگے انشاءاللہ ہیں؟ ہم جی پرانے جاگے ہیں اب میں یہاں سینئر ہوا ہوں اب میں سینئر ہوا ہوں ان کے جانے کے بعد اللہ اگر آپ بچوں سے لیے آپ جاپے جاپے بولا جاگے ہیں؟ پورٹن تلو اللہ کی طرف سے عویز بھائی کی طرف سے اچھا جی ضرور بچوں کے لئے بچوں کے لئے نصیحت مہت شکریہ دعا میں آپ انشاءاللہ 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 دعا میں آپ کریں انشاءاللہ بلا دعا کن کسا ملک اللہ میں آپ کو بھی خاص بلا کن شاکم اللہ شکر 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 ہاں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ادر اچھا ادر شکر 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 ضرور انشاءاللہ صلات بر محمد و غلی محمد آمد صلات اللہ اب تو الناب ملچک ہے اب انٹریس ختم ہو گیا پروگرام اب تو ختم کردنا چاہیے بہرحال جیسے آپ لوگوں نے مجھے پریشان کیا اجیسے ان کو اپریشان کیجئے گا کافی مہنتی بچے ہیں اور بالخصوص جن بچوں کے پیرنس بچوں پر دھیان دیتے ہیں بچے بہت تیجے ترقی کرتے ہیں اور ایسا ہم نے اپنے اس مرسل میں کافی بچوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جو ہیں بہت چھوٹے لیکن چونکہ ان کی محنت کے ساتھ ان کے باردین کی محنت بھی ہے تو بچے دونگلی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں بلکل بلکل پورا پروگرام سراج بھائی کا قائم کرتا ہے انہوں نے اس پروگرام کو آغاز کیا ہے اور ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کروں گا کہ یہ سب بے لوز خدمت کرنے والے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے یہ سب اہل بیعت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی خدمت کر رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ بچے ہمارا سرمایہ ہے ہم ان کو جس طرح سے پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ اس کا بعد میں ہم یہی فائلہ حاصل ہوگا اللہ حمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد ملی جے ملی جے ملی جے انشاءاللہ اور ترقی ہو انشاءاللہ اور ایک بات بھی مینشن کرتا ہوں کہ ہمارے استاد مہترہ مہن کے سامنے کچھ بولنا خود ہمارے لئے یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ نے ہمارے استاد کو بیٹھا دیں ہم سے کہنے کی بات کریں اور خصوص ہمارے قرآن کے استاد یہ ہی ہیں ہم کو قرآن اور علم تجویز سکھانے والے 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 جہاں ہم کوئی مشکل میں آتے ہیں تو انہیں سے سوال کرتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے آپ کو ہم سے بہتری ناکپس موجود ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ قصیدہ بھی اچھا پڑتے ہیں ہم سے ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے بس خالی آپ کو ان سے محنت کروانی ہے اگر آپ نے محنت کروانی ہے بچے مسلسل آتے رہیں تو اس سے اچھا رجل نشاء اللہ حاصل ہوگا صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد بس آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مددسے کو اور تمام مددسے کو جہاں پر علوم اہل بیعت نشک کیا جاتا ہے اس کو ترقی انعیت فرمائے اور ہمارے ان بچوں کو اور ترقی انعیت فرمائے ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے شفاعت امام حسین نصیب فرمائے جو جو بیمار ہیں ان کے مارے کر بلک صدقے میں شیفہ قامل وعجل انعیت فرمائے اور خاص دعا ہے منتقی میں خون حسین امام اسر عجل اللہ و تعالیٰ فرشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخرج غلاموں میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلی سب بچوں لوگ ملکے اللہ ہمہ کلے پھڑیں بسم اللہ 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 رجت ابن حسان صلوات اللہ علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة والیام وحافظا ومقاعدا ومعصرا ودلیلہ وعینا حتا تسكنه عربتا ثوبا وتمتعه بها طبیبا اللہ علیہ وعلا والمحافظ وعدد الحراج اللہ علیہ وحافظ صلوات اللہ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم